بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد ہے اولاد نہ فرمان بن جائے کا زندگی جہنم من گئی ایک عزتدار بندہ اور خدا نہ خات تو اس کی بیٹی بھاگ جائے اس کو ایسی میں سونا اچھا لگے گا اس سال ہم یوکے میں تھے ایک ریٹائر فوج کا وہاں پہ نائنٹیز میں کہہ رہے تھے مولانا ہم وہاں گئے زیادہ دیندار نہیں لبرل مائنسیٹ دیکھیں اچھا مسلمان کیونکہ دین زیادہ ان تک پہنچا نہیں گھر تقریبا پاکستانی قیمت لگائی جائے تو کوئی چالیس بیس پچیس کروڑ کا کوئی ٹو ملین پونٹس کا گھر چھے چھے گاڑیاں کھڑی ہوئی لیکن وہ بندہ اس گھر میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا تھے یعنی وہ لائف اسٹائل جو آج کا جوان خواب میں بھی نہ سوچے یہ ہم بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں دو سو گز کا گھر مل جائے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی مل جائے خواب یہی ہے جوانوں کو اتنا بڑا گھر چھے سے گاڑیاں کھڑی ہوئیں رو کیوں رہا تھا کیونکہ اللہ نے ایک ہی اولاد دی ایک ہی بیٹی اللہ نے دی اب اس پہ تمہیں آخری مجال اس پہ پڑھوں گا کہ جو لوگ ویسٹرن ورلڈ جانے کے شوقین ہیں امریکہ اور کینیڈا اور یورپ جانے کے شوقین ہیں تو احادیث کی روشنی میں آپ کو باتا جلے گا کہ ہم تجارت کرنے سے اللہ روکتا نہیں ہے رسول خدا بھی جاتے تھے تجارت کر کے لیکن واپس مدینہ میں آتے تھے بچے بھیجو پڑھنے کے لیے لیکن واپس یہاں منگوا ہو بیٹا یہ بولے کہ بابا بس وہیں سیٹل ہو جاتا ہوں تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں احادیث کی روشنیوں بتاؤں گا بیٹی باپ کو چھوڑ کے چلیے گے اب اس کا مائن سیٹ تو پاکستانی تھا نا یہاں کے والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہاں کی نسلیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کی وہ اپنے والدین سے اٹریکشن نہیں ہوتی جو یہاں ہے یہاں جو خدمت بچہ اپنے باپ کی کرتا ہے وہ تصور ہی نہیں ہے وہاں اگر والد باپ کو بولتا ہے بیٹا ایک ہفتہ گزر گیا میں نے تجھے نہیں دیکھا وہ بولتے ہیں بابا اتنے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں سیم یہ بولتے ہیں آپ ایشین اتنے ایموشنل کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ایموشن کی کوئی معنی نہیں ہے باپ مر رہا ہے اور فون کی جاتی ہے بھئی آپ کا باپ مر رہا ہے کہتا ہے میں میٹنگ میں بیزی ہوں دفن کر دو وقت ملے گا تو آنگا یہ ریلیشن ہے ماں باپ کا اتنے بڑے گھر میں بیٹھ کے رو رہا تھا واقعہ اس کا ذاتی یہ بیان کرنا یہاں ضروری نہیں ہے لیکن اس کے یہ جملے ہیں کہ مولانا اگر میں پاکستان میں ہوتا اب ظاہر ہے ایک پوجی تھا بڑی پوسٹ پر پاکستان میں رہے چکا تھا کہا جو اس لڑکے نے کیا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا ہوں اس کے خاندان کے ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا لیکن اس ملک میں بے غیرت ہو کے بیٹھا ہوں کچھ کرنے پا رہا ہے کیوں کیونکہ انسان کو شروع سے جب آپ کی سیلیکشن غلط ہو جائے گی جب آپ اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت و لگجری لائف اسٹائل بنا دو گے اتنے بڑے گھر میں رہتے وہ بھی انسان کیا ہو جاتا ہے ادم سکون کی زندگی جی رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس مجھے میری اولاد واپس مل جائے میں دنیا کی دولت دینے بھی لیتے ہیں تو جہنم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو مثلا کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے بہت گرم روم ہو نہیں یہ جنت اور جہنم آپ کے اندر ہے اگر اندر میں سکون ہے تو یہ تیری جنت ہے اگر اندر میں ادم سکون ہے بڑے سے بڑے فائیو سٹار ہوتل میں بھی رہو تمہارے وجود میں سکون نہیں رہے گا یہ قیفیت کا نام ہے اللہ کی یاد سے کیا مطمئن ہوتے ہیں دل مطمئن ہوتے ہیں کیوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ سیدہ زینب دربارے جزی میں فرماتی ہیں کہ ما رأیتو اللہ جمیلہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا دشمن پریشان تھا وہ تخت پہ بیٹھ کے پریشان تھا بی بی کے آتھ رسویوں میں تھے پر زینب مطمئن تھی وہ زندان شام میں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تخت و داک پہ مطمئن یہ وہ دولت ہے جو حلو بیٹھ میں دینا چاہتے تھے